شاہ جہانی شیر خورمہ مصالہ چیزیوہ ،،،،،،،،،،، אותن،،،،،،،،،،،،،،،،،،،aporcup،،،،،،،،،ے،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، Teraz動 Advisor ‍bana ultimately موٹی سوائیاں نہیں ہیں ان کو میں پارٹمنٹ تک بوائل کروں گی تاکہ اچھی طرح یہ بوائل ہو جائیں یہ دیکھنے آپ پانی میں نے کھولا لیا آپ نے پانی بلکل کم نہیں لینا یہ میری بوائل ہو گیا میں ان کو ہائی فلیم پہ بوائل کیا اور میں نے ان کو چیک بکا لیا یہ اچھی طرح گال گیا میں ان کا پانی ڈرین کر لیتی ہوں شام پہ ہم نے ایک برتل لیا ہے برتل میں ہم نے وانٹی سپون جو آئل لیا تھا وہ ڈالتے ہیں اگر آپ پاس یہ بٹر ہے کچھ بھی ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم اب یہ ڈرائی فروٹ روز کریں گے پہلے ہم یہ جو الائچی لی ہے اس کو روز کر لیتے ہیں جب یہ تھوڑی کڑکری ہو جائے گی تو تاب ہم اپنے ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو پاس کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو جو آپ کی پسان کا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں جو مجھے پسان سے میں وہ لے رہی ہوں ہم ان کو اچھی طرح روز کر لیتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ اچھی طرح روز کر لیتے ہیں اب اس میں میں دودھ ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ میں چینی بھی ڈال دیتے ہیں چینی کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چینی میری اچھی طرح دودھ میں مکس ہوگی ہے اب اس میں یہ سوئیاں ایڈ کرتے ہیں اور سوئیاں کو ہم تھوڑا گاڑا بنائیں گے یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آ رہا ہے دودھ میں بوائل آنے کا مطلب یہ جو اوپر بلبلے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوئیاں وہ تھوڑی گھنیاں ہو رہی ہیں میں ان کو تھوڑا اور گھنیاں کروں گی یہ دیکھیں دودھ کے ساتھ ہماری سوئیاں مکس ہوگی ہیں بلکل دودھ سے الگ نظر نہیں آ رہی ہم ان کو اور تھوڑا گاڑا بنائیں گے شیر خورمہ میرا ریٹی ہے میں اس کو سرویں گش میں نکالتی ہوں میں ان کی گارنیچ کر لیتی ہوں شیر خورمہ کی جو میں نے کھجوریں لیئی تھی گٹی ہوئی شیر خورمہ کی میں نے ڈرائی فروٹ سے گارنیچ کر لی ہے اگر میری شیر خورمہ کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تب کے لیے اللہ حافظ